ہر شخص اپنی حیثیت کے لحاظ سے صدق خیرات کرتا تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو اور یہ ازمائش کے گھڑی ہم سے دور ہو اللہ اپنے رحمت کا معاملہ شفقت کا معاملہ پیار کا معاملہ ہمارے ملک پہ فرمائے لوگ کسر سے الحمدللہ فون کر رہے ہیں ملک سے بھی بیرونی ملک سے بھی غہرِ ہر ایک سے ہماری بات بھی نہیں ہو سکتی اور ہر ایک سے رابطہ بھی ممکن نہیں ہے الحمدللہ پورے ملک میں الحمدللہ اپنی حیثیت سے بہت بڑا بڑے پیمانے پہ بیت السلام کے رضاکار کام کر اپنی حیثیت سے بہت بڑا الحمدللہ آج بھی اس وقت تقریباً ایک سٹھ کنٹینر روانہ کر چکے آج بھی الحمدللہ دس کنٹینر گلشن اقبال کے دفتر سے اور چودہ کنٹینر لاہور کے دفتر سے روانہ ہو رہے ہیں کل چوبیس کنٹینر آج روانہ ہو رہے ہیں نظم یہ ہوتا ہے جمعہ کے دن یہ چیزیں روانہ ہوتی ہیں پھر تین دن ہمارے مقامی ساتھی چلتے ہیں پھر وہ جو مقامی یہاں سے ساتھی روانہ ہوتے ہیں مقامی ساتھیوں کی نگرانی میں جو انہوں نے تین دن سروے کیا ہوتا ہے منگل، بد، جمراد یہ پیر تک اس سروے کے مطابق ضرورت مندوں تک میں نے ارس کیا حاجت تو اتنی ہے انسانی آفت اتنی بڑی ہے کہ بس میں نہیں لیکن بہتر سے بہتر جگہ پر لوگوں کی امانتیں پہنچانے کا ایک احتمام ہوتا ہے بس ورنہ تو یہ تو آٹے میں نمک سی بھی کم ہے امداد کچھ بھی نہیں ہے جو ضرورت ہے اس وقت پورے ملک میں منگل، بد، جمراد وہ ساتھی سروے کرتے ہیں ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں دور درازلاتے ہیں یہاں سے جمعے کو گاڑیاں روانیاں ہوتی ہیں وہاں ایک جگہ جا کے اکٹھا کر لیتے ہیں مختلف ازلا میں مختلف گاڑیاں جاتی ہیں پھر وہاں سے چھوٹے چھوٹے گاڑیاں ٹریکٹر کی شکل میں، گدہ گاڑیوں کے شکل میں جسے کہیں کہ گھوڑوں کی شکل میں بسوقات کشکیوں کے شکل میں پھر ان ضرورت مندوں تک پہنچا جاتا ہے جو اپریشن فوراں جاری ہیں جہاں جہاں جیسے جیسے حالات پکا پکایا کھانا ٹینٹ کی تقسیم میڈیکل کیم ایک مہینے کا راشن اور جہاں جیسے ولوستان کے بعض علاقوں میں گنجائش مل گئی گھر کا دھانچہ مضبوط پختہ کرنا اس میں ایٹھیں بنا کر بلاک بنا کر اور ساتھ سیمٹ دے کر ان میں تقسیم کیا جا رہا اور پھر اس دھانچے کے بنانے کی نگرانے کی جا رہی الحمدللہ پہلی فرصت میں وہاں ساٹھ گھروں کی ترتیب شروع ہو گئی لیکن یہ دوسرے سطح کا بڑا کام ہے اور پھر ان کو اپنے اپنے حالت پہ کسی درجے کاروبار کی چھوٹی سی چھوٹی شکل بنا دینا اس کا احتمام اور پورے ملک میں سروے اور پورے ملک میں رشتر کر ان بچوں کیا جا رہا ہے جو بے سہارہ ہو گئے چھوٹے ہیں بے سہارہ ہیں بچیاں ہیں بچے ہیں ادارہ ان کی پوری کفالت کی انشاءاللہ خدمت کا ارادہ رکھتا ہے اس کی الحمدللہ کام بھی شروع ہو گیا اس وقت بھی ملک میں الحمدللہ تئیس سو بچے جو سو فیصد یتیم ہیں ادارہ ان کی کفالت کر رہا ہے اور کراچھی کے اندر جتنے یتیم بچے ہیں ان کی تو جیسے کہیں کہ یہ جیز کاٹ کے دریئے ان کے گھروں کے اندر ہر ماں ان کی کفالت کے لیے ان کو وسائل مہیا کی جاتے ہیں لیکن اس بڑے حادثے کے اندر بھی پورے ملک میں اوہ ایسے بچوں کو رشتر کیا جا رہا ہے جن کا کوئی سہارہ باقی نہ رہا اور کوئی ان کا کفیل نہ رہا تو ادارہ الحمدللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن میرے عزیزو آپ کو اس ادارے سے اچھا کوئی قابل مطور مل جائے اور قریبی لوگ مل جائیں کوئی بات نہیں ضرور ان تک رسائی کر کے اور ان کے ذریعے مدد کیجئے اور تعاون کیجئے لیکن ایک ادارہ ہے الحمدللہ یہ بھی پورے ملک میں اپنی حیثیت سے بہت بڑا جسے کہیں کہ پیمانے پر اللہ نے اس سے کام لیا ہے اور اس کے مخلص رضاکار الحمدللہ پورے ملک میں حمدللہ مصروف ہیں خدمت میں مشغول ہیں آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے اور ہم کسرت سے اپنے گھروں کے اندر بھی استغفار آیت کریمہ اللہ کے طرف رجوع اور اپنے بچوں سے بھی اور اپنے بچیوں سے بھی اپنے گھروں سے بھی صدق خیرات کا احتمام کریں اس سے آفتیں ٹلتی ہیں بلائیں ختم ہوتی ہیں ازمائشوں سے نجات ملتی ہے اس سے ہمارے اموال بھی محفوظ ہوں گے ہمارے اموال میں ترقی بھی ہوگی اور اللہ رب العزت ازمائشوں سے نجات بھی نصیب فرمائیں گے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی جو کچھ کہا سنامل کے توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين